بہتر عزیز پاکستان کے خوبصورت شہروں کراچی لاہور سلام آباد بھالپور پشاور سیالکور دنیا وری کونے کونے میں جہاں پہنچ رہی میری آواز سبکوں میں کہتا ہوں سبا بخیر گھڈ مورننگ ہے اسلام علیکم آجم منگل پانچ زیقات چودہ سو پینتالیس عجری مئی کی ہے چودہ تاریخ سن دوہزار چوبیس اور آپ نے اس خوبصورتی سباک آغاز کی ہے میرے ساتھ نام میرا دیل سنرائز شو میں میرا اور آپ کا ساتھ امیشہ کی طرح صبح کے نو بجے تک بہت سائی انفرمیشن بہت ساری باتیں آگی پسند کے میرے سے کابلک کے میسیجز دیکھا دیل ایک بار پھر سے آپ کے خدمت میں حاضر ہے امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے صبح کا آغاز اچھا ہوا ہوگا اور آپ لوگوں کا ویک بھی اچھا گزر رہا ہوگا سیچویشن کیا ہے یا بیسے کہنے کو تو میں کہنا چاہیے نا کہ اپنے فلو میں بولتا ہوں خوبصورت سے صبح کا آغاز کیا ہے میرے خیال سے وٹیور سیچویشن اس صبح ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتی ہے لیکن واقعی ایمین ایس بن پرٹی ہاٹ ہیرن کراچی اور یہ جو گرمیوں کا سپیل ہے یہ کافی دنوں سے چل رہا ہے اور صبح بھی جو ہے وہ کوئی خاص سکون اور چین جو ہے وہ نہیں آرہا ہے اور ہیومیڈیٹی is very high even in the morning اور فیلال تو موسم یہی چلتا نظر آ رہا ہے اور اس وقت بھی کراچی میں جو فیلز لائک ٹیمپریچر ہے that is 32 ڈگری سلسیر سب سے تھوڑی در پہلے ایٹیز میں ہیومیڈیٹی جو تھی وہ اپنی چل رہی تھی لیکن امید یہی کرتے ہیں جی اور کیا امید کر سکتے ہیں آنے والے دنوں میں ذرا کچھ درجہ حرارہ تھوڑے سے قابل برداشت ہو جائیں گے the problem as we've been saying is that there has hardly been any wind in کراچی these days اور وہ جو جنوب سے چلنے والی ہوا کراچی میں ہو رہی ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ اس وقت ہم experience کر رہے نہیں ہیں لیکن بارال جی باقی دیگر شہروں کے حوالے سے آپ کی شاید knowledge میں اگر یہ بات نہ ہو تو یہ ہے کہ جی آنے والے دنوں میں پاکستان کے وسطی علاقوں میں بہت شدید گرمی کا spell جو ہے وہ آ سکتا ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ اس موسم گرمہ کی جو پہلی گرمی کا major spell جو ہے وہ بس سمجھ لیں کہ آج سے اس کا آغاز ہو رہا ہے اور اگلے ہفتے اس time تک پنجاب کے وسطی علاقوں میں اور کچھ شمال مشرقی علاقوں میں درجہ حرارت جو ہے وہ تقریباً ارتالیس انانچاس سنتالیس ڈگری سلسیس تک جو ہے پہنچ سکتا ہے سو چالیں جی احتیاط کیجئے خیال کیجئے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے موسم کے رنگ ہیں اس پہ بھی اس کا شکر کیجئے یہ نہ بھی ہو تو پھر مسئلہ ہوتا ہے یہ ہو پھر بھی ہم گلہ کرتے ہیں but nevertheless چلیں جی پروگرام میں اگر آپ کو participate کرنا ہے آپ مجھے tweet کر سکتے ہیں with the hashtag sunrise with a deal اور اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ post کر سکتے ہیں آپ message کر سکتے ہیں ہمیں facebook پر facebook پہ ہماری community ہے جس کا نام ہے the sunrisers community اور اس sunrisers community میں میں نے جو ہے وہ آج تو کافی دیر پہلے ہی آج کا جو ہمارا featured post تھا وہ میں نے لگا دیا ہے so آپ اس post کے نیچے جا کے جا ہے وہ اپنے comments لکھ سکتے ہیں and i can see that you are already posting your comments under today's یعنی 14 ماہ کے ہمارے post کے نیچے تو چلیں تھوڑی دیر میں ان کو شامل کریں گے لیکن حضب معمول ذرا خاص کرتے ہیں ہم twitter کے ساتھ اور sls او اچھا اچھا بھئی کل وہ discussion چل رہا تھا کہ toothpaste کرنے کے بعد کھانے کا taste جو ہے وہ اتنا برا کیوں لگتا ہے so Atao Rehman صاحب کا جو Atao Rehman صاحب is not giving up وہ کہنا ہے کہ اس topic کو آج میں دوسرے دن بھی جو ہے وہ لے کر جاؤں گا and it is actually good learning یار i mean there is something good to learn here SLS sodium laurel sulfate is widely used as the surfactant and foaming agent in personal care products like toothpaste shampoo and other cleaning products now some studies show it causes cancer so SLS free products are coming which are very costly ایر یہ کیا بات ہے یہ ویسے نا یہ game اچھی نہیں ہوئی پہلے انسان کو ایک چیز کی عادت لگا دی گئی اور پھر اس چیز کی عادت لگانے کے بعد پتا یہ چلتا ہے بعد میں کہ بس سے تو cancer ہرا ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک نئی پرڈک کٹیگری جو ہے نا وہ create کی جاتی ہے اور جو نئی پرڈک کٹیگری کریئٹ کی جاتی ہے وہ اسی چیز سے جس سے کینسر ہو رہا ہوتا ہے اس سے آپ کو فریڈم دلانے کی بات کرتی ہے اور وہ اس سے مہنگی پروڈکٹ ہوتی ہے یا ارکن چکروں میں لگا دیا کبھی کبھار واقعی you just feel like going back to the very organic life ایسا لگتا ہے کبھی وہ دل چاہتا ہے نا ان ان کیمیکلز سے اپنی جو ہے وہ جان چھوڑا لو لیکن کیا کریں اور یہ سین ہے اور یہ سین ہے کہ عطاور رحمان صاحب نے گینگیز خان کے حوالے سے جو ہے وہ آہ شیئر کیا ہے ایک ویڈیو یہ نا اصل میں چنگیز خان کے حوالے سے کہ چنگیز خان جب مر گیا تھا مشہور منگول بادشاہ آپ جانتے ہیں یعنی منگولوں کو دنیا میں پہچان دلانے والا جو بادشاہ تھا وہ چنگیز خان تھا ورنہ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ چین میں تو بڑی ترقی ہوئی تھی لیکن جو منگول تھے وہ قبائلی لوگ تھے اور قبائلی طریقے سے زندگی گزارتے تھے اور کائی قبیلے کی طرح لیکن آپ کو پتا ہے کہ مسلمان بھی نہیں تھے کائی قبیلہ تو مسلمان تھا تو چنگیز خان جو ہے وہ منگول سے نکلا اور اس نے جو ہے نا وہ دنیا کے عظیم ترین آہ فاتحین میں اس کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے لیکن انتہائی ظالم اور جابر قسم کا بادشاہ ویسے مجھے لگتا ہے ماضی میں زارت اور بادشاہ جو ہے نا 99% بادشاہ ظالم اور جابر ہی ہوا کرتے تھے وہ تو ایک سکندر ذلکن نین جیسا سائرس دا گریٹ جیسے بادشاہ اچھے گزرے ان کے بارے میں بھی ظاہر ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کو ظالم اور جابری سمجھتے ہیں یہ بھی تو مسئلہ ہے یار اب چنگیز خان کو ہم کہتے ہیں یہاں بڑا ظالم بادشاہ تھا یار لیکن منگول اس کو جائے نا وہ اپنا ہیرو مانتے ہیں سمیللی آپ نے نام سنو کا ڈریکیولا کا دریکیولا کا نام کہاں سے آیا ہے یہ رومینیا کا جو آج مورڈن رومینیا میں جو ہے وہ ایک اس کا حصہ ہے ٹرانسلوینیا جس کو کہا جاتا ہے اس کا ایک بادشاہ ہوتا تھا ولاد تیپیش آہ دہ تھرڈ آئی تنگ آہ وہ بڑا ظالم بادشاہ تھا ظالم ترین بادشاہ اور وہ لوگوں کو آہ ظلم اور جبری طریقے اور جسے کہنا چاہیے کہ بد ترین تشدد کر کے قتل کرنے آہ میں جو ہے وہ اپنی شورت رکھتا تھا اور بہت ترکوں کو جو ہے مسلمانوں کو اس نے بڑی تعداد میں جو ہے وہ مارا لیکن بعد میں ایونچولی ظاہرے سلطنت عثمانیہ نے اس کا قلعہ کمہ تو کیا لیکن جو رومینینز ہیں وہ آج تک اس کو اپنا ہیرو مانتے ہیں ہیون دو بڑا ظالم بادشاہ تھا اتنا ظالم بادشاہ تھا کہ اس سے انسپائر ہو کے ایک کیریکٹر ڈریکیولا جو ہے وہ بھی بنایا گیا تھا سمیلرلی چنگیز خان کی زندگی کے بارے میں تو ہمیں کافی چیزیں ڈاکیمنٹیڈ ہیں لیکن اس کی موت کافی مسٹیریوس ہے نہیں کہتے ہیں جب وہ مر گیا تو اس نے اپنی کوئی قبر کا نشان جو ہے وہ نہیں چھوڑا اب اس حوال سے کافی سارے تھیوریز ہیں اور یہ کہ جی اس نے قبر جو ہے اس پہ گھوڑے دوروا دیئے تھے اپنے اور جن لوگوں کو پتہ بھی تھا کہ اس کو کہاں تفنایا ان کو بھی مروا دیا تھا مرنے کے بعد بھی کافی گیم کی بھی تھی اس نے لیکن آتا صاحب یہ بہت ساری سٹوریز ہیں اور یہ بہت ساری آہ کہانی ہے کافی سارے بعد میں ایکسپیٹیشنز بھی گئیں کہ چنگیز خان کی قبر جو ہے دریافت کی جائے اب چنگیز خانی قبر دریافت کر کے کیا حاصل کرنے کے میں تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا لیکن یہ آرکیالوجس لوگ جو ہیں ان لوگوں میں بھی عجیب بیچینی ہوتی ہے ان کی طبیعت میں ان کو بھی یہ چیزیں جھونڈنے کا بڑا شوق ہوتا ہے سو this is the thing چلیں جا کے بڑھتے ہیں زویج صاحب نے خبر شیئر کی ہے ممبائی بل بورڈ کولیپس اوہو ایٹ کیلڈ اور ڈازنز انجرڈ آفٹر ممبائی بل بورڈ کولیپس یار اتنا بڑا بل بورڈ تھا ممبائی میں اور وہ جو ہے گر گیا اور جس سے جو ہے وہ آہ ساٹھ لوگ جو ہیں وہ انجرڈ ہوئے ہیں آٹھ لوگ جو ہے وہ مر گئے ہیں تو یہ تو بڑی افسوس خوصناک بات ہے it was a billboard which was measuring 70 meters by 50 meters my god 70 meters by 50 meters according to the police fell on to a houses and petrol station in the city's financial district on Monday یار یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں یہ bill بورڈ اور یہ جو تصویر بھی آئی بھی ہے جو تصویر اس میں لگی بھی ہے یہ رات گائے کا واقعہ ہوا ہے اور جو تصویر بھی اس میں آئی بھی ہے اس میں یہ شام کا واقعہ ہوا ہے اس میں جو اور billboards بھی نظر آ رہے ہیں وہ بڑے خوفناک اور ہیومنگس قسم کے billboards جو وہ نظر آ رہے ہیں ویسے ہیار چلو ہمارے کراچی شہر میں دس لاکھ بری باتیں ہیں لیکن تقریبا پچھلے کے پندرہ سولہ سال سے ایک بڑی concerted effort یہاں پہ جو رہی ہے کہ billboards یہاں پہ نہ لگنے دیے جائیں اور واقعی میرے خیال سے پاکستان کے باقی شہروں کے مقابلے میں کراچی اگر آپ آئیں گے تو جہاں پہ آپ کو بہترین شہر ہے کراچی کیا کھانے ملتے ہیں یار باقی شہروں کے تو اوریٹڈ فوڈ تو کراچی میں ایک چیز جو آپ نوٹ کریں گے ایکچولی is the lack of billboards یعنی یہاں پہ billboards کے بجائے جو وال برینڈنگ ہے اس پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے آپارٹمنٹس کی بڑی بڑی والز لے کر اس پہ برینڈنگ کر دی آتی ہے لہا پہ یہ اب تھوڑی سختی ہے اور اس کو ابھی بھی جو ہے نا فیلال implement کیا جا رہا ہے سو چلیں جی زویج صاحب آپ نے خبر شیئر کی اس کے علاوہ lawmakers ask hong kong code to call them as witness as jimmy like case چلیں یہ اس کا پورا background ہے یہ بھی ذرا پروگرام میں ہم آگے ضرور discuss کریں گے اس وقت ہونگ کونگ اس وقت برطانیہ اور چائنہ کے درمیان جو ہے وہ کافی پنگا چل رہا ہے ہونگ کونگ کے حوالے سے اس وقت اور برطانیہ نے تین لوگوں کو جو ہے وہ چارج بھی کیا گرفتار کرنے کے بعد ان پر فرد جرمائیت کی ہے کہ وہ ہونگ کونگ کی سرکار کے لیے جو ہے وہ چاسوسی کر رہے تھے فعیم علی خان thank you so much میرے بھائی آپ نے قرآنی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو ساتھ شیئر کی ہے دوسری طرف جن لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں جگہ پائیں گے اور اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کیا بات اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے آمین سبح آمین ریاض و ریمان صاحب کہتے ہیں nowadays the focus on making stronger safer and more fuel efficient aircraft composite materials are used to achieve this composite means that two materials used in combination provide benefits strength and lower weight that they don't provide in isolation کیا بات ہے جس پر کوشش ہے جس طرح گاڑیوں میں بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ composite materials استعمال کیا جائے تاکہ گاڑیوں کے وزن وغیرہ جائے وہ کم کیا جائے ان کو زیادہ efficient fuel efficient بنایا جائے جہازوں میں بھی آپ basically aviation کی بات کر رہے ہیں ریاض صاحب آپ کو بتا ہے ہمارے resident aviation expert ہیں sunrisers کے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جس پر کوشش کی جا رہی ہے کہ جہازوں کو بھی جہازوں درہا ہلکا بنایا جائے ہلکی سے مراد یہ ہے کہ ان کا وزن کم کیا جائے ہلکی quality نہیں وہ ہے نا کہ engine چالو ہے وہ چالو quality کا ہے وہ علیکانی نہیں یعنی کہ جہازوں کو ہلکا نہیں ہلکی ہلکی weight کا بنایا جائے تاکہ جتنا weight زیادہ ہوگا اتنا آپ کو بتا ہے engine کی power لگی گیا اور اتنا fuel جائے وہ زیادہ consume ہوگا so جہازوں میں جو ہے وہ composite materials سعمال کیے جاتے ہیں اور دو تین materials کو ملا کے بنایا جاتا ہے تاکہ زیادہ durability ہو فاہیم کہتے ہیں برو nowadays people are using vape that is some kind of replacement of cigarette smoking the e cigarette is very hazardous to health besides nicotine it contains harmful ingredients including ultra fine particles that can be inhaled deep into the lungs flavorant such as diacetyl a chemical link to serious lung disease دیکھو یار فاہیم ہر وہ چیز جو انسان آگ کی فارم میں اندر لے رہا ہے دھوئے کی فارم میں لے رہا ہے یار وہ خطرناک ہے ٹھیک ہے تو یہ بس کیا بتائیں یار سٹیم چلو اگر آپ بول دیں کہ یار ایک distilled water کی سٹیم میں لے رہا ہوں تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن مجھے جو فاہیم ویپنگ میں خطرناک چیز نظر آئی ہے نا وہ یہ وہ نوجوانوں کی اور بہت زیادہ کم عمر بچوں کی openly اس کو کنسیوم کرنا چاہا آج کل کے بچے اتے بتتمیز ہیں نا کہ آپ ان کو بول بھی نہیں سکتے بیٹا یہ کیا کر رہے ہو کہے گا بھے کہ تیرے باپ کے پیسے سے کر رہے ہیں لٹرلی آپ کو ڈر لگتا ہے آج کل کے بچوں سے بات کرتے ہوئے بھی اپنے بچوں کو تو آپ کنٹرول کر لیں خاندان کے بچے آپ کا لحاظ کر لیں گا بھے یار عدیل انکل کیا بیٹے بحشان دیتے رہتے ہیں سن یار اب بو ڈاٹنگ ہے کچھ بولا ان کو میں نے یہ والی بھی کانی ہے نا لیکن باقی اگر آپ بھار کے بچے کوئی بیٹے ہوئے ہو کیفیٹیریا میں کوئی بچہ برگر کھا رہا ہو اور ساتھ میں ویپنگ کر رہا ہو بیٹا کیا کر رہے ہو برگر بھی کھا رہے ہو وہ خطرناک چیز اس پر ویپنگ بھی کر رہے ہو اس پر بچہ بول دے گا بھے کہ تیرے باپ کے پیسے سے کھایا ہے تو یہ مسئلہ ہے آج کل بچے بتمیز بچے آگئے مارکٹ میں تو یار بہت خطرناک چیز ہے بھائی بچوں کو سمجھائیں آپ نے سگریٹ بھی خطرناک ہے ویپنگ بھی خطرناک ہے پتہ نہیں لوگ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ ویپنگ سے بچ جائیں گے وہ نہیں وہ بھی ایک بس کیا بولوں یار گناہ با لذت ہے لیکن چلیں آگے بڑھتے ہیں آپ لوگ کے میسیجز جو ہیں وہ فیس بک پہ بھی آ رہے ہیں تو ویری گوڈ یہاں بھی فہین برو کا میسیج آیا ہے کیا بات ہے برو یور یسٹیڈی شوید یوٹیوب was brilliant یار تھانکیو سو مچ یار یوٹیوب شو کی تعریف کرتے رہا کریں آم لوگ تاکہ میں motivated رہا کروں یار ٹھیک ہے بہر تینکیو کل کا شو کل کا شو ٹھیک تھا ویسے it was ok اس پر بریلینٹ پارٹ کیا تھا بہر آپ کا آپ کا اس نے سمہات ہے ہمیں کیا بول سکتا ہوں بہر چلیں جی اسلام علیکم دل انکل احمد ان اسد it's always pleasure to hear you sir lots of dua for you and your family and members of this group thank you so much بہت شکریہ احمد and asad ابھی آپ کو ملیے چلتے ہیں break کی جانب break کے بعد ایک بہت اچھا تا گانا سنیں گے اور ملتے آپ سے اس کے بات don't go anywhere and keep listening all right that was juneed بھائی with پیار ہی ہو گا hope you guys enjoy that song the trademark juneed jimshed beats in these songs and yeah چلنے جی zulfikar tahir کہتے ہیں back in our day when we used to smoke یار آپ cigarette بھی پیتے تھے ویسے یار یار ویسے اس physique میں cigarette پینا کیا آپ نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہے لیکن یار پھر بھی کہتے ہیں کہ جی وہاں کوئی uncle ہم cigarette جب smoke کر رہے ہوتا ہے وہاں کوئی uncle آ جاتا تو we used to throw the cigarette and eyes down but now the children just don't care ایسے ہی ہے میرے بھائی ایسے ہی ہے بلکل ریمان خل جی صاحب ہاں ویسے یہ تو بات ہے خل جی صاحب میں جب بھی پشاور میرا جانا ہوا خل جی صاحب سے ملاقات ہوئی جو کہ cigarette پیتے ہیں لیکن میرے سامنے cigarette نہیں پیتے تھے یعنی بزرگوں والا احترام میرے لیے جو ہے انہوں نے رکھا وایا پرانے دور کے جو بزرگوں کا جو احترام ہوا کرتا تھا وہ والا سین ہے but thank you so much بہت شکریہ یہ بھی آپ کی عزت افضائی ہے then we have got وانیا نومان she said dear Adil Ankal I am participating in the city school P.A.F. chapter event which will be held on 25th May 2024 and performing on song country roads کیا بات ہے my brother رایان نومان yesterday exam was good الحمدلاللہ and now he has A-level exam tomorrow as well so please pray for him when are these A-level exams finishing سارا وانیا سارا پوچھتی ہو سلمیس ہو جا سے وانیا when are your exams finished when are A-level کے امتحان کب ختم ہو رہے ہیں کچھ پتا ہے تمہیں تو پتا ہوگا زہر ہے اور کون ہے بھئی آمانے سارا میسیج فروم بالاج خان سٹیڈینگ کلاس 2 ہیلو دی لنکل آئی انجوائے پانی کا بلبلے ہیوری فرائیڈے آئی لاب یو فر ڈیٹ آئی لاب یو فر ڈیٹ تم لوگوں کو پتا ہے بالاج کتنے لوگوں سے دشمنی مول لے کے میں پانی کا بلبلہ چلاتا ہوں کیا کیا کومنٹس مجھے جو ہے نا وہ پانی کے آئی بلبلے کے حوالے سے جو ہے وہ آئی سننے پڑتے ہیں مجھے یار یا آپ یقین جانے یعنی کبھی کبار میں اتنا ڈپریشن میں چلا جاتا ہوں میں کہتا ہوں یار بند کرو پانی کا بلبلہ نہیں سننا یار پانی کا بلبلہ لیکن نہیں بھائی چلا دیتے ہیں یار آج 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 کہتی ہیں یار باڈی شیمنگ تو نہ کرو یار یہ ایک تو جو بڑا مسئلہ آگیا ہے نا سیریسلی سپیکنگ یعنی ایک زمانے میں ہم دوستو یاروں میں اب ذل فکار طائر ہمارے دوست ہیں جسلام بات جاتے ہیں ان سے ملاقات ہوتی اب آپ دوستی جاری میں بہت ساری باتیں کر دیتے ہیں پٹ اب جو یہ سینہ آگیا ہے نا یار باڈی شیمنگ یہ ایک نئی چیز آگئی ہے موٹے کو موٹا نہ بولو دبلے کو دبلہ نہ بولو یعنی سیریسلی اور میرے جیسے جو آہ اوکے لوگ ہیں ان کو اوکے نہ بولو کیا بولیں کتنا ہم کتنا باجی کتنا ہم پولٹیکلی کریکٹ ہوں گے یار بول رہا ہوں یار میں ٹھیک ہے اب فتم ہو گئی بات اب اگر ذلفی سے میری باتچیت نہیں ہوتی ظاہرہ میں ان سے پھر ملا نہیں ہوتا تو مجھے پتا بھی نہیں ہوتا کہ ذلفی جو ہے وہ کتنے انڈر ویٹ آدمی ہے بہت ضرورت ہے بلکہ ایک دن میں صدر میں گھوم رہا تھا بنس روڈ کی طرف وہاں پہ حکیم صاحب کا اشتیار نظر آیا مجھے وزن بڑھائی ہے دبلے پتلے جسم کو بھرا بھرا کیجئے میں نے تصویر لے کہ ذلفی کو بھیجی بھی تھی میں نے کہا لو بھائی یہ آپ کے لیے ایک مسخہ کراچی میں موجود ہے کہیں تو میں حکیم صاحب سے رابطہ کر کے بھیجوں آپ کو لیکن پتہ نہیں کچھ انہوں نے ریسپونس کیا آیا تھا مجھے یاد نہیں ہے تو چاہیے چلیں آگے بڑھتے ہیں زیشان بیگ صاحب کہتے ہیں بھائی یہ کون ہے اگر میں آپ سے پوچھوں تو کونسٹینٹینوس اے ڈاکسی ایڈیس بارن آن فورٹینت آف میں نائنٹین تھرٹین گریک آرکیٹیکٹ اور اربن پلانر دورن آن فورٹینت آن فورٹینت آرکیٹیکٹ اور پلانر آف اسلام آباد اوکے زبردست کیا بات ہے نوانی از فارد آف ایکسٹکس وچ کنسرنز ملٹی ایسپیکٹ سائنس آف ہومن سیٹلمنٹ کیا بات ہے اسلام آباد جس نے بھی ڈیزائن کیا تھا وہ زبردست آدمی ہوگا تو ہمیں پاس چل گیا کہ وہ آدمی کونسٹینٹینوس ڈاکسی ایڈس تھا بکوز وہ جو پرانا اسلام آباد ہے میرے خیال دیکھ کونسٹینٹینوس بھائی چل بس یہ صحیح ٹائم پہ ورنہ وہ آج اسلام آباد دیکھتے تو ان کو بڑا دکھ ہوتا اور دیکھتے ہیں کہتے ہیں میں نے جو خوبصورت خوبصورت سڑکے بنائی تھی ہرہ بھرہ اسلام آباد تو خیال ابھی بھی ہو زیارے ہرہ بھرہ اس لیے ہے بکوز وہ زیارے آج اتفاق سے میں وہ پڑھا تھا ایک پوست پڑھا تھا ٹویٹر پہ ایک چرچ ہے یورپ میں جو پچھلے دقریبا ایک سو سولہ سال سے بن رہا ہے سو مجھے یاد آیا مجھے کراچی کی ریڈ لائن یاد آئی مجھے اسلام آباد کا بریز یاد آیا جو کہ بنکے نہیں دے رہا ہے وہ جو ایک دریا کے اوپر تک گزرتا ہے وہ جو پی ڈابلو ڈی اور وہ بریہ وغیرہ کنیک کرتا ہے انہیوی چلیں جی اور کون ہے لائبہ ساجد سجاد دینکیو آپ کے شو میں ہاو ٹو پارٹیسپیٹ تھرو فیس بک اب یار میں ایک ایک کو لنک تو نہیں بھیجوں ہوں نا لائبہ فیس بک پہ جاؤ اس میں جا کے سرچ کرو دا سن رائزرز کمیونٹی اب ان اٹھائیس سو لوگ اس کے ممبر ہیں تو باقی لوگ بھی بنی جائیں گے زیشان ایدر صاحب جو ہے وہ آپ نے بتایا ہے کہ چودہ مای انیس سو بائس ان لکھناو انڈیا آغا حسن آبدی was born پاکستانی بینکر and convicted felon who founded bank of credit and commerce international بی سی سی آئے and saw its collapse after one of the biggest banking fraud scandal in the history was unearthed founded UBL as well جائے رہ جی کریئر کا ان کا اختتام تو بڑا افسوسناک ہوا لیکن آغا حسن آبدی ایک لیجنڈری بینکر تھے اور bank of credit and commerce international ایک ایک global power house بن گیا تھا اس پہ زیرہ آپ کو بتایا بہت ساری conspiracies بھی ہیں جو بھی ہے زیرہ کچھ نہ کچھ تو گاند ان کے انڈ پہ ہوئی تھی لیکن problem تو اور کچھ مسئلہ ہوا تھا compliance کے issues and all زیرہ ایک زمانے میں سننے میں آ رہا تھا کہ شویب منصور صاحب ان پی زندگی پر ایک بائیو پک جو ہے وہ بھی بنا رہے ہیں آخہ حسن عبدی صاحب کی لائف پہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ہے وہ project وہ ہو بھی رہا یا نہیں ہو رہا لیکن آپ نے ساتھ میں نقوی صاحب کی بھی تصویر لگائی بھی ہے ابراج capital والے یہ مجھے نہیں پتا زیشان بیگ صاحب یہ پاکستان کے دوسرے آپ کو پتا ہے کہ ان پہ conviction تو ابھی نہیں ہوئی but he has been charged with serious financial crimes اور i think he too would be facing a big jail sentence لیکن bccc is آئے رہے ہیں it could have been a legendary legendary bank آہ اسے کہتے ہیں کہ آہ یا چلنج ہی آگے پڑھتے ہیں اور کیا سین ہے آہ برو اچھا برو آئی کافی میسیجیں سامل ہو گئے ہیں آپ کے اب زراب کوئی اور لوگ کو بھی ہم چانس دے دے ڈے ٹائپ نیپ ہیلپ تو ایمپرووی میری دن کے آہ جو ہے وہ دن میں نیپ لیا کریں گے تو آپ کی میمیری لس کم ہو سکتی ہے ایمپرووی بھی میمیری ہو سکتی ہے آپ کی اور ہارٹ اٹیک کے چانسز جو ہیں وہ بھی کم ہو سکتے ہیں کیا بات ہے تیمپریچر ٹو کروس فورٹی سکس ٹو فورٹی سیون دس ویک ان لاہور نفید منور صاحب کہتے ہیں اللہ خیر کرے بھئی احتیاط کیجئے آپ لوگ اور اس کے علاوہ آہ عمران احمد کہتے ہیں نفید بھائی who's a regular cricketer part of the Sunrisers hardball team and really have so much cricket knowledge said after Pakistan batting in first match that ball phas کر آ رہی ہے what do you say why balls couldn't trap when Ireland was batting یہ رب آپ دیکھیں یہ ہمارے جو Sunrisers cricket گروپ ہے اس کے پھڑے آپ اگر ہم شو میں لے کر آئیں گے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ جوابی فائر ہو سکتا ہے اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اس پھڑے کو آپ گروپ تک ہی رکھتے نہیں بال شروع میں مجھے ایسا لگتا بال فسکے تو مجھے اس سیریز میں کہیں پر بھی آتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے لیکن اگر ہم پہلے match کی بات کریں نہیں پہلے match میں نوید سو بات کی ایک بات پاکستانیز کھلنا نہیں آتا ٹی ٹونٹی میں ابھی آپ نے دیکھا بابر کی جلدی آؤٹ ہونے کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے پاکستانیز پانچ یا چھے چھکے مارے اور شاید میرے خیال پہلی بار ہوا پاکستان نے پاکستان 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 چھیک پاکستان پاکستان چلیں جی آج آج شام ساڑھے شام سات بجے سی جو نا پھر گیم آن ہو جائے گی پہلے کرکٹ کا مچ اور میرے خیال سے آج پریمیر لیگ جو ہے وہ ڈیسائید ہو جائے گا پیر ساہیر ساہب کہتے ہیں گوڈ مارننگ اس کے علاوہ فراز کہتے ہیں لیٹس سی ہاو سپر سین ریاکٹ اگر سکور فرس سٹی اگر اگر سپر اگر سپر آج کا مچ دراؤ کرتا ہے آج جیت سٹی 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 اگر جی اچھا جی ایک میسیج آیا ہے خل جی ساہب کے لیے وہ کہتے ہیں وہ میسیج ہے کہ ہمارا تو عدیل صاحب کے سامنے سموکنگ کرنے کو دل کرتا ہے خود بھی کریں اور ان کو بھی کرائیں یہ کیا بات ہے یار یہ کیا یعنی مجھے بھی خود تو کریں گے سموکنگ اور یار بڑی زیتی کی بات دل توڑ دیا جی بڑھ باہر چلیں جی ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں بریک کی جانے بریک کے بعد ایک اچھا تا گانا سنیں گے اور پھر واپس آگے آج کی اقبارات میں شامع الام خبروں پر نظر بھی ڈالتے ہیں so don't go anywhere and keep ustang all right from the drama عشق مرشد احمد جان سیب کا یہ سونگ اور آج کل جب بھی یہ گانا چلتا ہے آپ لوگ کے تعریفی میسیجز جو ہیں وہ کافی زیادہ آنے شروع ہو جاتے ہیں so i can well understand how popular this song is right now amy ali thank you so much کہتے ہیں شبر ساتھ چل نہ سکا پرجان تو اپنی واری ہے یہ ایک ہنر پر وانے کا پوری شمع پہ بھاری ہے کیا بات ہے بھائی زبردست بہت بھڑی آج چلیں جی ابھی بہت ٹائم ہے یار ابھی اتنا ٹائم میں اخبار میں نہیں لگا ہوں آپ لوگ کے میسجز درہ دیکھ لیتے ہیں سن رائزرز کمیونٹی میں بھی جو ہے وہ آپ لوگوں نے رومانہ جلیل کا میسج آیا اسٹرائی سے شی لف دس سانگ آف عشق مرشد گریٹ اس کے لاوہ شاہین تائر بھی کہتی ہیں نائس سانگ آف عشق مرشد بلکل جی ایس نو ڈاوٹ اور شویب احمد چودری چودری صاحب جو ہیں وہ بھی اس گانے کو پسند کرتے ہیں کہتی ہیں کہ لازٹ ویک ان کی پروگرام سانگ آف کہ یہ ایف ایلیون کائنڈ آف سانگ آہ یہ بیوٹیفل دیکھیں اپنی اپنی پسند ہوتی ہے اور آہ اور کیا سین ہے آہ آہ چلیں دیکھیں آہ اور کیا کہانی میسیجز پر نظر ڈالتے ہیں عمران احمد کہتے ہیں why we don't project bobby's captaincy like this more power to ناصر بھائی آہ بھائی ناصر حسین صاحب ہوا کیا سین ہے بابر آزم became the most successful men's t20 skipper following پاکستان win over ائلنڈ in the second match آہ بابر آزم جو ہیں وہ پنتالیس matches میں بحیث کپتان آہ پاکستان نے کامیابی حاصل کی ہے برائین مسابا آہ کے چوالیس میسیج ہیں اوین مورگن کے بیالیس ہیں what is the win percentage by the way do we know about the win percentage here as well i mean absolute number کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ناصر صاحب لیکن ہمیں win percentage بھی دیکھنی رہا ہے بابر کی کپٹنسی کو اس میں آدھے in the first two years کیا ریکارڈ رہا ہے اور باقی two years جو ہے وہ کیا ریکارڈ رہا ہے تو اس وجہ سے اس چیز سے میرا خیال سے ہمیں سوچ سمجھ کے ہی خوش ہونا شاہی ہے پیر صاحب نے جنی جمشی صاحب کی گانے کو جو ہے وہ پسند کیا بہت 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 اور then we have got افتخار والحسن کہتے ہیں اسلام علیکم عدیل بھائی twitter کی بحالی کے کیس کا کیا بنا دل بورڈ کی نمائش دیکھنی ہے تو واتر پم کے فلائی آور سے نظارہ کریں آچھا جی ٹھیک ہے i sit and drink water out of respect for عدیل in front of عدیل cigarette is far i never smoke پیر سہیر صاحب کا یہ کہنا ہے میرے احترام میں پانی بھی بیٹھ کے پیتے ہیں پانی میں بیٹھ کے پینا چاہیے پیر صاحب لیکن چلیں نیکس ٹائم میں اس بات کو نوٹ کروں گا آپ ہر ایونٹ میں اپنا نام لکھواتے ہیں لیکن آپ آتے نہیں ہیں پیر صاحب اب لاہور کا بھی ایونٹ ہوتا ہے تو آپ اس پہ نام لکھواتے ہیں لیکن آتے نہیں پبلک آپ کے لئے جگہ کھرسی چھوڑ کے بیٹھتی ہے زیان ور کہتے ہیں دیل انکل نہیں ان کے بچے کہہ رہے ہیں شاید حسن ان کا نام ہے کہتے ہیں دیل انکل میسیجنگ آفٹر لانگ ٹائم ٹائم ٹمورو اور ڈیریکٹ انڈیریک جو ہے نا وہ پڑھ کے دیکھو میرے لئے تو ہمیشہ سوری یار بیڈلا کیا آپ کو یہ چیز پڑھنی پڑھیں گی میرے لئے انگلیش لانگ جو سن میکن سن یعنی سون رائی دیکھو وہ کہاں سے آتی ہے وہ آتی انگریزی سننے سے انگریزوں کو انگریزی بولتے ہوئے سنیں بی بی سی دیکھا گر میں بی بی سی دیکھ انڈیریکٹ سپیچ ہے میں نے کیا تیر مال لیا اپنی زندگی میں دیکھ انڈیریکٹ سیکھ کے یار میں نہیں اگر اگر سکیم سکیم انگلیش لانگویش سکیم لانگویش لانگویش پڑھا دو ٹھیک سا ٹھیک جی وہ کر لیں گے بچوں کو خود لانگویش کی سمجھ جائے گی ایسا ہے آگے بڑھتے آگے بڑھتے آزاد کشمیر جید گیا بھائی مبارہ کو بہت آزاد کشمیریوں نے پاکی پاکستانیوں کو بتایا کہ دیکھو بڑا پاکستان میں شرافت سے کیم نہیں ہوتی ہے تھوڑی سی بدماشی کرنی پڑتی اور آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا روپے کے فنڈز کی منظوری دی آزاد کشمیر حکومت کا آٹھا بجلی سستی کرنے کا اعلان نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا مزفر آباد میں رینجرز داخل ہونے پر مظاہرین کا پتھراؤ جان بہا کفراد کو گولیاں لگیں چودہ زخمی تین سرکاری گاڑیاں نظر آتش مختلف مقامات پر مظاہر جھڑ پہ انٹرنیٹ موطل آزاد کشمیر بڑی زبدس بجلی کی قیمتیں آزاد کشمیر میں آگئی ہیں سو یونٹ تک بجلی تین روپے فی یونٹ سو سے تین سو یونٹ پانچ روپے اور تین سو یونٹ سے زائد نرخ چھے روپے مقرر کیے گا آٹھا سبسیری فیلز ایس 3 کے لئے آزاد جمہو ان کشمیر وائلنس دیکھو اب کیا ہوگا نا اب اس میں مس کریانٹس خسیں گے ہم نے ایک سیچویشن کریئیڈ کی مس مانیج کی سیچویشن اب اس میں فائدہ اٹھانے والے فائدہ اٹھائیں گے آگے بڑھتے ہیں جی کونفیڈنشل دیٹا leaked to attract trial under secret act defense minister خواجہ آسف has warned that those who leak confidential document or information to the public will face prosecution under the official secrets act اب اس میں کیا شنینگانز ہماری گورنمنٹ کے یہ ہم درہ اس کو دیکھ لیں گے اور کیا سینہ جی رولing coalition loses two third majority in national assembly election commission of Pakistan suspends victory notification of 77 lawmakers elected on reserve seat denied to SIC fate of senators elected recently depend on apex court final verdict آپ کو پتائے گی جی جو ویسے تو پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان کی عدالتوں سے اس وقت ظلیل اخواری ہونا پڑھ لائے لیکن ان کے حق میں ایک ریسنٹ کا notification اور پشاور ہائی code کا جو فیصلہ جس میں انہوں نے election commission کے فیصلے کو درست قرار دیا تھا جس میں آپ جانتے ہیں کہ سنی اتحاد کاؤنسل oblique پی ٹی آئی کے جو سیٹیں لوگوں کو reserve سیٹیں نہیں ملی تھی اور آئین کا ہمارے کہنا چاہیے ہاؤس کا نمبر پورا کرنے کے لیے ان سیٹوں کی بندر بارٹ کر دی گئی تھی پارٹیوں میں اور ایک مزقہ خیص اور اہمقانہ سیچویشن جنم لی گئی تھی جس جس جی یو آئی ایف کی مثال دی جاتی ہے کہ اتنی سیٹیں انہوں نے نہیں جتنی جتنی ان کو ریزرف سیٹ جو ہے وہ سیٹیں مل گئیں جی تو عجیب و غریب پاکستان میں مسخرہ پن آپ پتا چل رہا ہے تو ایک مسخرہ پن تو سپریم کورٹ نے دس دن پہلے فیصلہ دے کے کہہ دیا کہ چلو اس کو ہٹاؤ بند کرو یار ابھی فیلال اس کو روکو جون کے سٹارٹ میں دیکھیں گے بڑا بینچ اقلیتی ارکان پنجاب اسیمبلی سے چوبیس خواتین تین اقلیتی کیپی اسیمبلی سے اکیس خواتین چار اقلیتی ارکان سن اسیمبلی سے دو خواتین ایک اقلیتی رکن موتل ہو گئے ہیں قومی اسیمبلی سے پنجاب سے پیپس پارٹی کے دو نونلی کی نو خواتین کی رکنیت موتل ہوئی ہے اور ڈی سی آئی اس پی آئی کی تقریر سیاسی ادارے حدود میں رہیں آٹھ فروری کے انتخابات پر آزاد کمیشن نو مئی پر جوڈیشل کمیشن بنائیں آپوزیشن لیڈر کا یہ کہنا ہے خواجہ صرف کہنا ایوب خان نے پہلا مارش اللہ لگایا جمہوری حکومت کا تختہ الٹا وزیر دفاع کا یہ کہنا ہے چلے جا آگے بڑھتے ہیں اور کیا سین ہے سلام آباد آئی کورٹ کا یہ کہنا ہے کابینا ارکان کو ملزم کیوں نہیں بنایا گیا بینیفیشری صرف وزیر آزم تھے نیپ پروسیکیوٹر نے کہا بینیفیشری صرف وزیر آزم تھے اور عمران خان کی برطانوی رکنے پارلیمنٹ سعیدہ وارسی سے ملاقات کی استعدہ جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے پیٹرول تیرہ روپے ڈیزل ساڑھے نو روپے فی لیٹر سستہ ہونے کیا امکان اس کے علاوہ ٹی ٹی پی دائش سے خطرہ نمٹنے کے لیے پاک امریکہ تعاون سملنے والا امران خان کا یہ دعویٰ ہے آگے بڑھتے ہیں جی اور کیا سین ہے نیا حطہ کے عزت بل میڈیا اور سٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے بغیر منظور ہونے نہیں دیں گے اپوزیشن لیڈر پنجاب حکومت کا یہ کہنا ہے موبائل بیلنس پر سو میں سے نو ٹائم چیک اور کمرشل بریک کی جائیں اور ملتے ہیں آپ سے اس کے بات دونٹ گو انیو ورن کی پوز ستنگ ملتے ہیں ایک بار پھر سے آپ کو خشام دید کہتے ہیں دس سن رائز شو وید میرے دیل گوڈ بارنگ جن دوستو نے پروگرام ابھی چون ان کیا ہے اچھا بھئی فران رضا کہتے ہیں اٹومک نمبر یاد کر کے ہم نے کیا اکھاڑ لیا یا سیریس لی یا میں پتہ ہونسلی ابھی اپنے سابزادے کو آیان کو پریاد پڑھا رہا تھا اور مجھے اپنا وہ دور یاد آگیا جب ہمیں پریاد پڑھا رہا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا نام یاد اور یاد سو مینی کونسپٹ کود بین تاعت تو اس پریاد تیبل کیون اگز کارتا رہا ہمیں رٹا رہے ہیں جی اٹومک نمبر اس کا اٹومک نمبر یہ فلانے کا اٹومک نمبر آگ بڑھا زیادتی ہوئی ہے ہمارے پڑھانے کے سٹائل میں جس طرح چیزیں پڑھا ہی گئی ہیں یہ بیوٹیفل سٹوری یہ پریاد تیبل نو اگر نرات کرکی یہ بیوٹیفل سٹوری لیتے بیوٹیفل سٹوری لگا دیا یار پتہ نہیں کیا کروں یار کس طرح چیزیں فکس کروں یار اس پہ کیا کرنا چلے آگے پڑھتے اور یہ سین ہے دکٹر اجاز زیشان خان چاچڑ اے آرسنل پاکستان حوکی ٹیم پاکستان کرکٹ ٹیم ون آن سنڈی only letter was heart breaking اس پاکستانی ٹیم ڈون ڈی پاکستان حوکی ٹیم کھا جیتی یار کیا ہو گیا ڈاک ساب آہ ڈون ڈیون فرم آئرلین ڈا ڈا لابی اس سٹنگ روٹی گنگ ایس can you imagine انڈیا play like this وہ بھی برا وقت جب آتا ہے تو پھر ان کا بھی برا وقت آتا ہے لیکن پاکستان میں اتنے عرصے تک اتنی میڈیوکریٹی انڈیا چلنے نہیں دیکھ اور انہیں بھی مہندر دونی کو راستہ دکھا دیا تھا مثلا ہمارے دوست نومان یوسف بڑا شور مچ رہا ہے بابر آزم نے ریکارڈ جو ہے وہ کارنامہ جو بنایا ہے اور کارنامہ انہوں نے تب سے زیادہ فتوحات اس لسٹ میں نمبر تین پر اون مورگن ہے لائک لائک فگوٹ سیکھ یار اون مورگن کے لیول کی کپتانی بابر آزم آپ تو ریکارڈ تو یہی بول رہا ہے بابر آزم نمبر ون پہ کپتان بن گیا اور اس پہ اور بھی تکانی ابھی میسیج پتہ نہیں تھوڑا سا کٹ گیا ہے کون سا تھا میرے سامنے سے اس وقت ہٹ گئی ہے چیز لیکن خیر بابر آزم کی جو اکتالیس یا پتہ نہیں کتنی فتوحات ہیں بیالیس تین 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 فتوحات 22 پلس ون ور اگنس بنگلہ دیش زمبابوے ویسٹ انڈیز نیپال اور نیوز انڈی سائٹ ورن اگنس مائٹی آئرلین ٹو بس کیا بول سکتے ہیں بابر آزم اس کیپٹنسی دیڈ نوٹ ریلی ورک ورک ورن ایٹ ریلی ماترد اوکی چلنجی ڈاکٹر شیلہ کہتی ہمارے بچوں کو ہم سے بہت اچھا پڑھایا جا رہا ہے چلنجی بہت اچھی بات ہے اگر اس طرح ہو رہا ہے تو پھر بہت مار کھائی تھی آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک ویشن بیلنس کرنے سے میری لائف میں کیا بیلنس آیا دیکھو یار اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو فرس ٹویل ویئر ایڈوکیشن ہوتی ہے اس میں آپ کو چیز ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ دوستوں کو ایکویشن بیلنس کرنے میں اتنا مزا آیا ہو کہ بہت لوگوں کو میٹس پڑھنے میں مزا آیا ہو بہت کمپیوٹر پڑھنے میں اتنا مزا آیا ہو دی وڈ دی 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 میٹس سبجیک 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 آئیڈیا میرے خیال سے چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اور کیا سینہ کھیلوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں نیچرلی آج بگ ڈے ان انگلیش پریمیل لیگ ٹوڈے بکوز آج موس پروبی انگلیش پریمیل لیگ جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو جائے گی نوٹ میتمیٹکلی بٹ ریالیسٹکلی آج یہ فیصلہ ہو جائے گا بکوز آج رات بارہ بجے پاکستان ٹائم میچ ہونے والا ہے ٹوٹنم فوٹبال سٹیڈیم ٹوٹنم کی ٹیم جو ہے وہ ہوسٹ کر رہی ہوگی مانچسٹر سٹی اور یہ میچ اس لیے میں اس کی امپورٹنس گردان رہا ہوں بکوز اگر آج یہ میچ مانچسٹر سٹی جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ آرسنل سے دو پوائنٹ اوپر چلے جائیں گے آخری دن جو آخری دن ساری میں ایک ساتھ سیمولٹینیس جو ہے وہ میچ کھیل رہی ہوں گی ان پیرلل اس وقت زہر نظر ہوگی سکور پہ لیکن اگر مانچسٹر سٹی آج کا میچ جی جاتا ہے تو آخری میچ ان کا بہت آسان ہے بہت آسانی سے وہ جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور وہ چیمپین مانچسٹر ینیٹڈی کوئی لیول ہے کس سے کمپیر کر رہے ہیں چلیں جی آگے بڑھتے ہیں آج اگر یہ میچ ڈراؤ کر جاتے ہیں یا اگر مان سٹی کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر this would be I think واو I mean what a day that is going to be like اگلا جو دن ہے which is going to be sunday 19th of may جس دن سارے ٹی میں اپنے آخر آخری matches ایک ساتھ کھل رہی ہوں گی what a day that is going to be especially if you are an Arsenal fan so yeah دیکھتے جی آج جاگیں گے رات میں پھر جاگ کے match دیکھیں گے سوچھو یار یہ کل رات جو ہے وہ match کھیلا گیا ٹوٹنیم ایسٹن ویلا کا مقابلہ ہوا لیورپول کے ساتھ یار یہ کیا match ہوا ہے یار یعنی پہلے مارٹینس نے گول سکور کر دیا مجھے بڑی خوشی ہوئی انتہائی جس پکیبل انسان ہے ایمیلیانو مارٹینس جو گول رکھ کے دے دیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایسٹن ویلا نے گول برابر کیا لیکن پھر اس کے بعد جو ہے لیکن لیورپول لیکن پچاسی وے اور اٹھاسی وے منٹ جون ڈیوران کے گول کی بدولت ایسٹن ویلا یہ مقابلہ تین تین گول سے دراؤ کرنے میں کامیاب ہو برائٹ ہو چکے ہیں آج رات جو میچز ہونے والے آج رات تو ٹوٹنیم اور بین سٹی کے میچ کا ہم نے ذکر کر دیا لیکن کل بھی میچز ہونے جی کل میچ یونائیت نیوکاسل کے خلاف ایکشن میں برائٹن ریل بھی ہوسٹنگ چلسی آج اس میچ سے پہلے پاکستان کرکٹ ٹیم اگینسٹ آئرلینڈ ایک ایسی سیریز جس کے بارے میں ہم نے شاید سوچا یہ تھا کہ یہ سیریز بائی منڈے مورننگ ہم اپنے نام کر چکے ہوں گے پاکستان ٹیم بین پاکستان ٹیم ہم ایسی سیریز آؤ اف ایسی آج اس کا فیسلا کون ٹی ٹوینی میچ ڈابلن میں کھیلا جائے گا اور کیا لکھنا ہے اخبار کا بولرز کی خراب فارم نے خطرے کی گھنٹی بجا دی آئرلینڈ کی کمزور ٹینگ کے خلاف دونوں میچز میں بولنگ اٹیک رنز کا طوفان نہ روک پایا آج تیسرے مقابلے میں یہ بات بولی کہ اگر آپ اگر رزوان سیڈ اگر بابر آزم پہ بات کافی بابر آزم کی ایوریج بڑی تبہی سی ہے ٹی ٹوینٹی میں لیکن بہرحال کیا کہ سکتے ہیں جی کامیاب ترین کپتان بننے پر بابر آزم کو چیئرمن کی جانب سے شرٹ کا طوفہ پینت رمیز راجہ نے سائم ایوب کی افادیت پر سوال اٹھا دیا ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں بابر آزم اور محمد رزوان کو اپننگ کرنی چاہیے یعنی خدا کی قسم رمیز راجہ اپنی تمام کرکٹ گیان کے باوجود اگر آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ بابر آزم سے ہم اوپننگ کروائیں مجھ تو یار ہونسلی سپیکنگ بڑی گستاخی میں کر جو ہے وہ بڑا زمردست میچ ہو رہا تھا جو پاکستان تین ایک سے جیتنے میں کامیاں وہ پاکستان کی شرٹ کے اوپر تین سپانسر کے سٹکرز لگے ہوئے تھے کیا بات ہے یار اینگرو کورپ تو کافی انواللو ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے ترکمانستان کو کل تین ایک سے ہرایا اور پاکستان نے اپنی دائی میچز میں افغانستان اور پیٹر شرلنکا کو بھی شکست دی تھی اور وولیو بول ٹیم ایکچولی is doing well it's doing good ایکچولی چلیں جی آگے بڑھتے ہیں وقت آگیا ہے کہ ابھی آپ کو ملیے ایک لیے چلیں ایک بریک کی جانب اس کے بعد واپس آتے ہیں آپ لوگ کے باقی ماندہ میسیجز بھی پروگرام میں شامل کریں گے so don't go anywhere and keep listening all right that was Shiraz upal with من جاوے یار یہ ایک زمانے میں یہ کانا مجھے آج بھی بڑا پسند ہے ایک زمانے میں بہت چلایا کرتا تھا یہ کانا اور رہ پتہ نہیں for some odd reason yesterday I was just humming this song I thought کہ آج اس گانے کو دیکھتے ہیں میں لائیبیری میں سرچ کرتا ہوں اگر ملتا ہے یا نہیں ہے the moment I type upal this song popped up wah مزا آیا اچھا خوبصورت گانا ہے من جاوے جلل جللی سے آپ لوگ کے میسیجز پر نظر ڈالتے ہیں ابھی میں ٹویٹر کو تو نہیں دیکھ رہا لیکن آپ لوگوں کے معلومات سے بھرپور میسیجز فیس بک پر دیکھنا فیس بک میں معلومات کا کانٹنٹ ٹویٹر کے ویسیجز کے مقابلے میں کم ہوتا ہے میری اب تک observation جو ہے نا وہ یہ ہے آگے پڑھتے ہیں جی اروسہ thank you so much I have to perform an important task at university good luck to you اس کے علاوہ sunny and hot day محمد جمیل صاحب بتاتے ہیں شاہد صاحب thank you so much بہت شکریہ اور جناب والا محمد عاصف کہتے ہیں السلام علیکم بہاری میل سی سے آپ نے جو ہے میسیج کیا ہے عدیل آپ نے ٹھیک کہا آج کل کے بچے بتمیز ہیں ہماری جنریشن والدین سے بھی ڈرتی تھی اور اب آج کل کے بچوں سے بھی اللہ خیر کرے ہاں یہ صبح ہم بات کر رہے تھے ذرا اس کے حوالے سے کہ بچوں کو آج کل کوئی اچھی بات بتانے سے بھی ڈر لگتا ہے آپ کو اشر کا میسیج آیا ہے today is my islamiyad exam good luck a share islamiyad exam ہے آپ کا اور اس کے علاوہ افتخار الحسن بخاری جھانگا مانگا زلہ قصور سے تاکہ جمعہ کی رات زبدہ ساندھی کی ویسے ہمسائیوں کی دیوار میرے گھر پر گرنے سے ہمارے دونوں کمروں کی چھتے ٹھوٹ گئی ہیں مگر الحمدللہ کوئی جانو نقصان نہیں ہوا اللہ خیر اللہ خیر اتنی زوردار بارش ہوئی ہے اللہ خیر کرے آج جیس کے علاوہ آمنہ خورم کہتی ہے please say good luck to my son today is his computer practical good luck to use zررار and اسلام علیکم to all listeners صبح بخیر پھر زرار سے مجھے یاد آیا زرار لڑکوں میں بچوں میں نام آچکل زرار کم ہوتا ہے ایک زمانے میں ہوا کرتا ہے میرے خاندان میں میری قزن ان کے بھی دو بیٹے ہیں ایک کا نام خالد ہے وہ اتنا سا بچہ اس کا نام خالد اب ہم بھی حیران ہوئے ہیں بچہ گود میں کیا نام ہے خالد خالد بچوں گود میں بچوں کا نام نہیں ہوتا خالد خالد کا ایک پروفائل ہوتا ہے وہ ایک پچاس کی ڈیکڈ میں زندہ رہ رہا ہوتا ہے بندہ پچاس سال کراس کر چکا ہوتا ہے پچلا کیوں نام رکھا تو پچلا جی کیونکہ ان کے فیملی میں آرمی انجینئرز ہیں الخالد ٹینک کے نام پہ ہیں اور دوسرا الزرار ٹینک کیا بات ہے یار پتہ نہیں اور کتنے ٹینکس ہیں پاکستان آرمی میں لیکن خیر موسن نکوی what is he doing in Ireland یار he's having fun in Ireland یار اور کیا ویسے واقعی یار عجیب سی بات ہے ازاد کشمیر میں کیا حالات چل رہے ہیں اور موسن نکوی پارٹی کر رہے ہیں آئیلنڈ میں چلیں جا کے بڑھتے ہیں ایک سیدھا اور معصوب بنا سوال خورا مختر صاحب کہتے ہیں جب آپ کو گاڑی ریورس میں باہر نکالنی ہو تو کیوں سب کو اس ہی وقت آپ کے پیچھے سے گزرنا ہے مجال ہے کہ کوئی رک کر صبر کر لے ہاں یار فیصل صغیر کہتے ہیں جس want to drop by and wish you all the best for making our morning so informative and updated keep up the amazing world work we are so proud of you thank you so much بہت شکریہ بری اچھی آپ نے یہ میسیج کیا ہے عجا جی اتاور ریمان صاحب نے بتایا ہے کہ it's a بارسلونا چرچ which is under construction from 100 years بالکل جی بارسلونا کا بڑا مشہور یہ چرچ ہے جس کا نام ہے لبسلی کا دولا ساگرادہ فیملیا اوکے very nice 1882 سے construction چل رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کراچی کی ریڈ لائن اس کا ریکارڈ انشاءاللہ توڑ دے گی عبدالجبار کہتے ہیں sweet song but یہ کہنا ٹھیک ہے کہ قدموں میں سر رکھ دوں یا چھوڑ دے یار گانا انجوائے کریں یار آگے بڑھتے ہیں یار all 45 were against minnows نہیں not all 45 were against minnows یار یہ بھی یار fine بھائی یہ بھی ہے دیکھیں جہاں ہم محبت کرنے میں آتے ہیں تو ناصر بھائی کی طرح اتنی محبت کرتے ہیں بابر سے کسی سے بھی اور جہاں ہم نفرت پہ آتے ہیں وہ شدید نفرت کرتے ہیں تو یہ کس نے کہا کہ بابر کی ساری 45 کی 45 جو فتوہات نہیں وہ کمزور ٹیموں کے خلافت نہیں یہ سے آتی ہے ڈاکٹر شیلہ السلام علیکم good morning people are talking about 45 wins in captaincy of بابر but not sharing the defeats in his captaincy of the last 4 years زرزوان زکی صاحب کہتا ہے بلکل ایسی ہے جی روٹی سستی ہو گئی ہے فائنلی انجنیئر فیاز ستی صاحب جو ہے وہ یہ کہتے ہیں بہت مبارکو آپ کو بھئی کتنے دس روپے کا نان ہونے والا تھا ہو گیا بھئی دس روپے کا نان کیا سین ہے today is my convocation receiving PhD in CS degree ما شاء اللہ مدصرہ شیراز کا میسیج آیا ہے اور PhD computer science degree میں اچھا جب بھی کوئی اپنے PhD کا ذکر کرتا ہے تو ایک آپ کو تجسس ہوتا ہے اس میسیج میں ایک تشنگی رہ جاتی ہے اور وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا مقالہ آپ کا تیسس جو ہے وہ کس چیز کے اوپر تھا تو پھر یہ زارہ زارہ جاننے میں موقع ملتا ہے اچھا جی اس کے علاوہ اور بابر کا پیچھا چھوڑ دیں I am listening to your show ماریا صدیقی کا میسیج آیا ہے یار اب اس طرح کے دھمکی آمیز میسیج پہ تو ماریا یہ والی بات نہیں چلے گی آرائی اچھا جی but you are a good speaker okay thank you so much no یہ آپ کے message یہ ٹول مجھا پسند نہیں آئی ماریا seriously speaking اچھا جس wondering if India has obtained prior consent from US before entering into a 370 million dollar contract for handling Iranian port for 10 years I wish our government should have done the same for Iran Pakistan gas pipeline یار دیکھو سنیل راتھی میرے خیال سے کافی دفعہ اس پہ بات ہو چکی میں ریکمنٹ کروں گا میرا یوٹیوب شو آپ دیکھا کریں اس میں ہم ان میٹرز کو تفصیل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں انڈیا کی جو treatment امریکہ کرتا ہے اس کے پیچھے ایک پوری reason ہے آپ کو سمجھنی پڑے گی یہ بات میرے بھائی انڈیا is an important pivot against China I mean China against India انڈیا جو ہے آپ دیکھئے بہت سے انگلو سیکسن کنٹریز میں جا کے گھس کے بندے مار رہا ہے امریکہ میں بندہ مار رہے نہیں کوشش کی انہوں نے کینیڈیا کینیڈا میں بندہ مار دیا آسٹریلیا کی گورنمنٹ یہ بات مانتی ہے کہ ایک نیسٹ آف انڈیان سپائیز کر رہا تھا آسٹریلیا امریکہ آسٹریلیا جو ہے اس پر کرتا ٹھیک ہے جی پٹ ایران دیر سوچیں کیا سچویشن آپ کی ہو جاتی تنک آؤ نورت کوریا تنک باؤ پاکستان فور دار لیکن انڈیا کو اس میں ایک ایک امپورٹنس دی جارہی ہے انڈیا کے لئے خاموشی ہو گئی ہشش کیا جارہ ہے why because india is a very critical تو آپ please ایک equivalence create نہیں کر سکتے between india and pakistan as far as relationship with the united states of america is concerned no 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 میرے بھائی نا نگت سلطانہ کہتی ہے oh my son hates غالب he says why why urdu رٹا بالکل یار غالب کی شاعری اتنی خوبصورت ہے کہ اس کا رٹا لگوا کے بچوں کے ساتھ اور غالب کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے بہت ظلم کیا جا رہا ہے اتنی خوبصورت شاعری کا رٹا نہیں لگایا جاتا اتنی خوبصورت شاعری کو جو ہے وہ فیل کیا جاتا ہے غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے کیا بات ہے sciences are being taught in a way that children are able to actually understand and apply instead of mere cramming we are shifting from blooms level 1 to 2 and 3 okay whatever that means today is the last day of job after 18 years it is very hard to leave wish me good luck for joining the new institute tahira sadiq why why 18 years کیوں اتنی کمپلیسنسی کیوں زندگی میں move کرتی رہتی ہیں move کرتی رہتی ہیں okay احمد جانزیب is a fantastic singer but underutilized okay مامونہ thank you آسے منصور کہتے ہیں in your opinion why would IMF take what would be IMF take on the subsidy of AJK for electricity do you foresee any extraordinary meeting of SBV committee before time how much rate cut is expected challenge ان ساری باتوں پہ ہم ذرا آگے سال کے ضرور بات کر سکتے ہیں all right ویڈیو جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے پونے بھارت کے بڑے شہروں میں اچھا خوبصورت شہروں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے ملک ارفان کہتے ہیں I agree that Babar doesn't really deserve to be in the T20 side آجا بھائی زیادہ آپ نہ بولیں انہا ماریا ناراض ہو جائیں گی پھر سے عدیل the 45 on Babar's shirt gifted by Mohsen Nakwee can also mean form 45 واقعی یار پاکستان team gift کرے Mohsen کو form 47 اس پر لکھا 47 okay Babar don't deserve to be in the team and Ramiz Raja hates Karachi heights on what basis Saim would open should open please have a look at his stats strike rate same as Babar played hundred less matches no big score till date no impact just buck buck on media like yourself Ali بالکل جیار ہم تو کریں گے ابھے میرے پاس ریڈیو کا مائک ہے میں تو buck buck کروں گا جس کو سننا ہے وہ سنیں نہیں سننا نہیں سنیں بھائی سیلنج یہ آگے بڑھتے ہیں اور کیا سین ہے توکیر صاحب کہتے ہیں beautiful selection of فیض صاحب نظم wonderful بھائی توکیر کاسی توکیر صاحب نے غالب کا ایک بڑا خوبصورت شیئر جو ہے نا وہ میں نے بھیجا ہے آپ نے لیکن میں پڑھتے ہوئے ذرا احتیاط کر رہا ہوں بکاوز ایک دو الفاظ کی ذرا pronunciation میں غلط نہیں کرنا چاہ رہا بکاوز اگر میں ہی اردو کے تلفظ غلط پڑھوں گا تو پھر کیا جو ہے وہ رہے گا عزت کیا رہے گی میری معاشرے میں ہنگ اوکی جی ہماری ایک دوست کا message آیا کہتی ہیں my boss is in early 50s and he has no ethics he always smoked cigarette in his office even if female employees visit him بہت ہی بے شرم لوگ ہوتے ہیں ویسے یار seriously کیا بولیں Finland has abandoned subject-based teaching in lower classes in school it's all storytelling to inculcate the different concepts Finland تو جس level پہ operate کر رہا ہے کیا بات ہے زبرز جی چلیں that's great ہمارے دوستوں نے گانے کو پسند کیا ریبان خل جی صاحب کہتے ہیں dedicate this song to my love we اوکی یہ we اپنی بیگم صاحبہ کہتے ہیں that's very nice اور زیشان بیگ صاحب کہتے ہیں dedicate this song to بابر آزم after his captaincy come back he has lost the love of the nation دیکھ پبلک تپیوی ہے علی تو چیک کر بڑا جسے کہتے ہیں کہ پبلک تپیوی ہے اچھا بھئی شارک ادوائی صاحب کہتے ہیں واہ بھئی دل خوش کر دیا اب بھی دل کش ہے تیرا خسن مگر کیا کیجئے واہ جی زبردست کیا بات ہے فیاس کی کیا بات ہے زبردست that's great اس کے علاوہ فاروک کہتے ہیں beautiful morning from selamabad that is nice فاروک is in selamabad these days آسیا thank you so much for your message اچھا بھی تھوڑی در پہلے ہم مدسرہ سے پوچھ رہتے ہیں کہ آپ کا پی ایش دی تیسز وہ کس چیز پہ ہے تو اب زرہ سنیے now this this happens when you ask people about their پی ایش دی تیسز جو آنسر آتا وہ بڑا complicated آتا ہے now hear this out phd thesis title is user centric information representation to mitigate information overload wow it deals with the it deals with the approaches to reduce the user's effort to find more suitable information from plethora of digital resources i recommend using contents difficulty level 2 in addition to the other filtration criteria like most recent content media type etc in addition instead of presenting the available resources in a list we should present adaptable path for each learner i used machine learning approaches to solve this problem thank you so much madassira that makes a lot of sense and yeah machine learning and stuff is wakt usi kai dor hai aur zahir abhi hama ke break pa jane hapas ake hake 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 baat chad gpt 4o ke joh open ai ka joh joh janty hake unka which is their flagship product chat gpt uska unhoh ne joh 4o launch kiya hai so what is going to be the difference and how is it different from the previous models that are there out there and a i ki a wala se joh hake joh i am truly following a lot of tech vlogs these days and podcasts and stuff and a learning and understanding is that I will talk about so yeah we have break we will get after this break don't go anywhere and keep listening welcome back guys once again we is the sunrise show with mi adeel and good morning and good morning this is the last link of the show program 9 minutes they are now the rest of many news and Donald Trump has said something that we did not know in fact this case doesn't that you can say that you can tell that important witness and this is Donald Trump has done and this was that was was Tommy Daniels former Pornstar to pay to pay 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 خاموش رہنے کے لیے جس کو ہش مانی کہا جاتا ہے اور اس پیسے کی جو ٹریٹمنٹ تھی وہ ظاہر غیر قانونی طریقے سے کی گئی تھی اور یہی ڈانلڈ ٹرم کے خلاف ہش مانی کیس ہے جو کہ آپ لوگ کا آج کل فالو مجھے پتہ ہے نہیں کر رہا ہے مجھے سے سن رہا ہوں گے میرے علاوہ لگتا ہے کوئی اور انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے اس میں زیادہ لیکن خیر اب ہم تو کریں گے زکر یار کیا کریں ہم چلیں دی آگے بڑھتے ہیں اور کیا سینہ اور یہ سینہ ہے کہ آہ بیس کیا ہے اوپن اے آئی نے اور آہ ایٹ از فاسٹر موڈل ان کا کہنا یہ ہے کہ جی آہ چیٹ جی پیٹی اس جس بکم فاسٹر انڈ ایٹ اس فری فر آل چیٹ جی پیٹی یوزر سو اگر آپ چیٹ جی پیٹی یوز کر رہے ہیں تو تھری پوائنٹ فائف کی طرح آپ اس والے کو بھی جو ہے وہ فری یوز کر سکتے ہیں فیسے اب آپ کے پاس اتنے سارے آپشنز آگئے ہیں آہ دیکھو بسیکلی یہ جتنی بھی آہ یہ چیٹ بوٹس ہیں نا چیٹ جی پیٹی اس چیٹ بوٹ بوٹ کہاں سے نکلیا ہے رو بوٹس ہے رائٹ کہ آپ اس سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نال سو دیز آر آل ان موڈلز کو جو ہے نا وہ بسیکلی جنریٹیف اے آئی موڈل کہا جاتا ہے یہ نہیں جنریٹ ہے یہ کو نہ کوئی جنریٹ کر کے دے رہے ہوتے ہیں بیسٹ آن یور پرامٹس اور یہ لارج لینگوش موڈلز ہوتے ہیں یعنی یہ بہت بڑا ایک ڈیٹا بیس ہوتا ہے جس سے یہ اپنی لرننگ ڈیولپ کرتے ہیں اور اپنی لرننگ ڈیولپ کرنے کے ساتھ اب یہ لرننگ جو ان کی ڈیولپ کی جاتی ہے ظاہر ہے یہ مشین لرننگ ہوتی ہے یہ خود بخود اپنے آپ کو جو ہے وہ سکھا رہے ہوتے ہیں اور چیزیں جو ہے یہ سیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ جب ان سے بات کرتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کوئی بہت ہی عالم فاضل قسم کی شخصیت سے جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں نیچرلی اگر آپ نے ابھی تک اس کو استعمال نہیں کیا تو آپ بڑی غلطی کر رہے ہیں آپ جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں there is something out there for you it is bound to make you more efficient اس میں کوئی شک نہیں ہے I've started using it very regularly now اور تھوڑا بہت کچھ vlogs وغیرہ پڑھ کے کچھ پوڈکاس وغیرہ سن کے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے how powerful this thing is مثلا ابھی میں ریسنٹی ایک پوڈکاسٹ سن رہا تھا جس میں جو دو ہوسٹ وہ پوڈکاسٹ کرتے ہیں it's an amazing tech پوڈکاسٹ اور اس میں ایک بندے تقریباً کو تین یا چاہتے ہیں مہینے سے کچھ experiment کر رہا تھا and he shared with his co-host اور ہمارے ساتھ audience کے ساتھ اس نے share کیا that he created a lot of AI friends اس نے اپنے بہت سارے artificial intelligence base جو ہیں وہ friends بنائے اور کس طرح وہ اس کی عادات کو study کر رہے ہیں they had conversation it was a fun conversation لیکن پھر بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ چیز ابھی شاید بہت ساری غلطیوں سے اور خامیوں سے بھرپور ہو لیکن اگلے پانچ چار سال تین سال دو سال کیا ہونے والا ہے like seriously remember جب یہ پیری بار یہ آم اے اے آئی اور چیت جی پی ٹی اور یہ ساری چیزیں ہیں generative model یہ ساری generative AI ہے اور these large language models یہ ساری چیت بوٹس کا ذکر ہوا تھا I mentioned about that movie Her یوکیم فینکس کی ایک movie تھی and وہ AI کے حوالے سے ہی تھا کہ کس طرح AI وہ basically Her was actually HR والا Her وہ آواز تھی Scarlett Johansson کی اور اس movie میں اور it was about an operating system it was a chatbot which was using machine learning اور کس طرح اس میں human elements and emotions جو ہے وہ add ہو رہے تھے اس وقت ایک بہت بڑا جو element ہے ان chatbots کے لیے وہ یہی ہے کہ یہ human emotions اور یہ جو چیزیں ہیں ان میں develop نہ ہونے دی جائیں لیکن خیر anyway تو یہ chat GPT نے chat GPT 4.0 جو ہے یہ launch کیا ہے اور it's an enhancement کہتے یہ ہیں جی as I said earlier کہ اس سے یہ faster ہے اور کہتے یہ ہیں کہ اس میں text پرامس جنرلی اس میں text پرامس ہیزیے جا رہے ہوتے ہیں آپ کے زیادہ تر ان chatbots میں yes آپ تصویریں بھی جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ جی آپ vision and audio prompts جو ہے وہ بھی دے سکتے ہیں chat GPT 4.0 کو and it can process it much faster I honestly speaking میں جسے chatbot کو use کر رہا ہوں that is mostly not chat GPT I'm not using that I'm using some other chatbot اور اس سے ٹھیک ہے like دو تین سے میں information لیتا ہوں اور پھر اس سے کچھ جو ہے وہ درمیانی راستہ جو ہے وہ نکال رہے ہوتے ہیں but بہرحال امین دیکھنے میں تو اچھا یہ یہ بڑی interesting بات ہے interesting بات ہے The Verge ایک بڑا مشہور ویب سائٹ ہے The Verge.com جو کہ ٹیک کے خبروں کے حوالے سے وہ خبریں لاتا ہے اور اس میں لکھا یہ ہے that new feature are coming to chat GPT voice mode as part of the new model the app will be able to act like a her like voice assistant they mention about that movie hair against Sam Altman نے بھی اس کا ذکر کیا ہے responding in real time and observing the world around you the current voice mode is more limited responding to one prompt at a time and working with only what it can hear so challenge very interesting if you want you guys can read about it so the new version of chat GPT is here definitely more powerful and definitely more scarier زیادہ پریشان کرنے والا آپ کو لیکن کیا کریں بھئی ریالیٹی ہے یہ زندگی کی اور زندہ رہنا پڑے گا اس کے ساتھ اچھا جی پاجی کا میسیج آیا ہے اور وہ کہتی ہے ڈاکٹر شاہد مسود موسیقی آئی آئی شاہد مسود صاحب آئی پہ آئی 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 شکریہ شکریہ بہت شکریہ آئی 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 اچھا لگا جی سمیرا خان تینکیو سدہ بہار گانا کہتی ہیں نگت سلطانہ کہتی ہیں میڈاو کیا بات ہے عزیل بھائی گوڈ مارنگ آئی آئی بابر آزم کو ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے صرف ٹیسٹ اور ونڈر ٹیم میں ہونا چاہیے ٹی ٹوئی ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے یہ ظہور احمد صاحب کہتے ہیں شیراد افتخار کہتے ہیں لولی سونگ اپنے فادر کے ساتھ پنڈی سے لاہور کا سفر یاد آگیا میڈ نائنٹیز میں آسم واہ جیو ٹی روڈ پہ نہیں اس وقت تک اس وقت تک موٹر ویر نہیں نہیں بنیتی بہتا ہے ہاں لبنہ محمود کہتے ہیں اسلام علیکم بیترین شو thank you so much بابر علی کہتے ہیں please don't talk about sports other than the time which is allotted for it which is not allotted for it other than the time which is not allotted for it اچھا غلط بول دیا تھا شیراز اپل always the best choice thank you and then we have got Fahim Ali Khan کہتے ہیں bro no comparison between x and facebook x is really highly rated social site اور یہ message آپ نے جو ہے وہ facebook پہ کیا ہے well done my friend well done چلو جی کوئی بات نہیں اگر جی اس کے انلاوا ادیل بھائی highlight the current security position in kashmir and chaman for your audience and its repercussions on the rest of the country especially the price of wheat and electricity in kashmir and its impact on another province دی ہے دیکھو میں تو بڑی سمپل سی بات کر رہا ہوں اور میں تو وہ یہی بات کر رہا ہوں کہ آہ آجا جی میں تو یہی بات کر رہا ہوں کہ کشمیریوں نے تھوڑا سا پاکستانیوں کو بتایا ہے اور راستہ دکھایا ہے کہ اپنے حقوق جب مانگنے ہوتے ہیں تو پھر وہ اس طرح مانگنے جاتے ہیں لیکن unfortunately آپ پتا ہے بہت سارے miscreants جو ہیں وہ اس معاملے میں involve ہو گئے ہیں اور انسانی جان کا نقصان جو ہے وہ ظاہر ہے نہ ہو جو زیادہ بہتر چیز ہوتی ہے ہمیشہ سے لیکن آپ کو پتا ہے کہ چار لوگ جو ہیں وہ اس وقت جہاں باک ہو چکے ہیں اس تمام معاملے میں جو کہ اس وقت آزاد کشمیر میں چل رہا ہے لیکن ظاہر ہے پاکستان کے دشمنوں کو تو کھیلنے کا موقع مل گیا لیکن ظاہر ہے سوچنا چاہیے اور سوال یہی پوچھنا چاہیے کہ آخر معاملات یہاں تک پہنچے کیوں لیکن ظاہر ہے اس طرح کے سوالات کے جوابات ہم کو ملتے نہیں ہیں وقت آ کے آپ لوگ از اجاز لیجائے اپنا بہت خیال رکھیں انشاءاللہ میری آپ لوگ اسے ملاقات اب ہوگی کل صبح ایک بار پھر آہ گود لکھ ٹو دہ آہ ٹوٹنیم ہاتھ پرس ٹیم سوچتے پہ بھی تکلیف سی مجھے ہو رہی تھی آج کے میچ کے لیے رات کا بڑا اپنی بتا ہے اور ایریش اور پاکستانی ٹیم اور میں می دا بیس ٹیم ہویں گل ملتے ہیں انشاءاللہ صبح تل دن گود بائی گود بلس اللہ حافظ ان پاکستان زندہ بہت